بجلی کے بلوں سے تانگا کر احتجاج کرتے ہوئے پاکستانیوں کو نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے صاف بتا دیا ہے کہ ان کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ کہ وہ سڑکوں پر یا سوشل میڈیا پر احتجاج کرنے کے بجائے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے پیسے جمع کرنے کی فکر کریں نگران وزیر خزانہ نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے کہ ملکی معاشی صورتحال اندازے سے زیادہ بہت زیادہ خراب ہے ہمارے پاس مالی گنجائش نہیں ہے جس کی وجہ سے سبسیڈی نہیں دے سکتے اور اگر آئیاں میں اف پروگرام پر عمل درامن نہیں کرتے تو حالات مزید مشکل ہو سکتے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس چیئرمن سینٹر سلیم مانٹ بیوالا کی وزیر سدارت منعکت ہوا جس میں نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے بھی شرکت کی دوران اجلاس ملک کی موجودہ معاشی صورتحال بالخصوص بجلی کے زائد بلوں کے حوالے سے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر کا مسئلہ ہے ڈالر کا مسئلہ بے یقینی پیدا کر رہا ہے کمیٹی کے رکن کامل علی آغانے بڑھتے ہوئے عوام کی پریشانی کو جاگر کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ سے دریافت کیا کہ موجودہ بجلی کے بلوں کی صورتحال میں وزیر خزانہ کیا حل پیش کر سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک جگہ چوری ہوتی ہے جس کا خمیازہ پوری قوم کا بھگتنا پڑتا ہے اور مطالبہ کیا کہ بجلی بلوں میں آئی چیکسوں کو فل فار واپس لیا جائے تحریک انصاف کے سینیٹر موسن عزیز نے بھی استفسار کیا کہ ڈالر کی کمل کے سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں اور سارے کا سارا پیسہ کچھ گروپس کو جا رہا ہے انہوں نے کہا آئی پی بیز اور پاکستان ساتھ نہیں جائے سکتے پارٹی معاہدے ہوئے انہوں نے اوور انوائز کر کے منصوبے لگائے اور آج مخلوق باہر نکل آئی کہ وہ بل ادا نہیں کر سکتی پیپس پارٹی کے سینیر رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ اس وقت سنگین صورتحال ہیں لوگ بل نہیں دے سکتے کیونکہ بلزمنٹ ایکسس کی ایک لمبی فہرست ہے انہوں نے کہا کہ لوگ بل دینا بند کر دیں تو آپ معاہدے ہولڈ نہیں کر سکتے سننے میں آ رہا ہے کہ دو اور سرچارجز لگنے جا رہے ہیں یہ چارجز کمر توڑ ہو چکے ہیں لوگ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں اور ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے اور جواب دینا ہوتا ہے اس موقع پر نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری اداروں کا نقصان ناقابل برداشت تک پہنچ چکا ہے لہذا نچکاری کی عمل کو تیز کرنا ہوگا اور نچکاری کی آسان حداف کو جل حاصل کیا جانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ نچکاری کے لیے جو ادارے تیار ہو چکے ہیں اس کی پوری نچکاری کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی ستر پیسر ٹیک سامدن پرزے تارنے پر خرچ ہو رہی ہے شمشاد اختنہ حزید کا آگر ڈالر کی آمد کم اور اخراج زیادہ ہونے کے باعث روپیہ دباؤ کا شکار ہے اور آئندہ منتخب حکومت کو آئی پیس سے دوبارہ باتچیت کرنا ضروری ہے